ہے میری طرف ایسے دیکھ رہا ہے جیسے میرے اوپر یہ حملہ کر سکتا ہے ایسے میرے بھی کافی سرحل میں کمپنسی لگنا شروع ہو گئی ہے اس کے ہاں باؤ دیکھ کے کیونکہ میں کئی سال سے بہت دنوں سے نیلگائے کے ویڈیو بناتا ہوں لیکن اتنا سامنا ایسا ٹک کر میرے سامنا آج تک کوئی نر ایسا ایسا لگ رہا ہے جیسے میری طرف آئے گا اور میں بھی چارت دیکھوں تو مجھے آس پاس دور دور تک کوئی انسان نظر نہیں آرہا یہ کھیت کیونکہ خالی ہیں ایسا لگتا ہے جیسے یہ میرے اوپر آخرمن کر سکتا ہے لیکن میں بھی آس پاس کوئی پیڑ دیکھتا ہوں بھاگ کے چھڑنے کی کوشش تو کروں گا جب تک اب یہ لگ بھگ میرے سے تیس میٹر دور ہے ابھی تو تیس میٹر دور ہے میں اپنے آپ میں ایک بھگویا ہوں یعنی رنر ہوں لیکن پھر بھی یہ مجھے بھاگ کر بھی نہیں جانے دے گا یدی میں اس سمیں بھاگنے کی کوشش کروں گا تو یہ میرا پیچھا کرے گا اگر میں ڈٹا رہتا ہوں تو کو آس پاس مادہ نہیں لگا ہونے کی وجہ سے یہ پوری طرح یہ ہونے کی وجہ سے میرا سامنا کر رہا ہے اتنا ڈٹ کر کہ یہ میرے اوپر ڈٹ کر سکتا ہے دوستو ایسا لگتا ہے جیسے یہ میری طرف آ سکتا ہے لیکن میں جب تک نہیں دوڑوں گا کیمرہ پٹک کے ویسے میرے میں پھینک کے اس کو کیمرہ مار کے بھگ جاؤں گا یا سے بھگ بھگ کے ویسے میرے کو جانے میں نہیں دے گا میرے پاس بائی کے بائی کے آس پاس میں بسنے کی کوشش کروں گا سامنے دور کھیتوں میں بہت دور ہے ایک آپ کو دکھائی دی رہا ہوا ایک لیڈیز کام کر رہی ہے بہت دور ہے وہ بہت دور ہے کیمرہ مار رہی ہے ویسے آس پاس میں آپ کو دکھاؤں تو سید کوئی نظر نہیں آئے گا اب میں سائیڈ میں آپ کو دکھانے کچھ سکتا ہوں ادھر کی سائیڈ اگر کوئی ہے تو لیکن کچھ یہ نیل گائے ہیں یہ یہ مادہ اور ان مادہوں کی رکشہ کے لیے سائیڈ یہ میرے سے اتنا سامنا کر رہا ہے میری میں کبھی بھی کسی نر نیل گائے نے بلیو بل نے اتنا سامنا نہیں کیا لیکن یہ بہت خطرناک موڈ میں میرے کو نظر آ رہا ہے لیکن جہاں تک میں نے ان کا بیہیوئر ریڈ کی ہے ان جانوروں کا یدی میرے پر یہ آکمر کرتا ہے تو یہ مجھے چھوڑے گا نہیں لیکن اس کی نظروں سے اتنا تو میں محسوس کر سکتا ہوں کہ یہ بھی کچھ میرے سے بھیکھا رہا ہے گائی اس کا آگے کا پارٹ میں بعد میں آپ کو اپلوٹ کروں گا پلیز چینل کو سبسکرائب ضرور کریں لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں